عام اردو زبان میں لیا جائے تو ثابت خدم رہنا کسی چیز پر جم جانا کسی چیز پر ٹھہر جانا مطلب جب ایک انسان کسی چیز کو حق مانتا ہے سچ مانتا ہے تو اس پر جو کچھ کرنا ہے اس کے عمل جس کو اعمال کی اعتبار سے اخلاق کی اعتبار سے اس پر وہ جم جائے یہ استقامت ہے استقامت کو اگر ہم اس کا معنی یا اس کو دیفائن دیفنیشن دیکھیں تو استقامت کا دیفنیشن ہوتا ہے کہ اس سے مراد اسلام کو عقیدہ عمل اور منحج خرار دے کر مضبوطی سے اسے تھام لینا مطلب دین پر استقامت کا معنی ہے کہ اسلام کو عقیدہ سیٹ آف بیلیف پھر منحج طریقہ اور عمل جو عمال ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے جو ہے اگر انسان جو ہے صحیح مانتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کے مضبوط تھام لینا مطلب اس کے مطابق عمل کرنا یہ استقامت ہے تو استقامت سے مراد اسلام کو عقیدہ عمل اور منحج خرار دے کر مضبوطی سے تھام لینا یہ بالکل جس کو ہم کہیں گے کہ عام اعتبار سے آپ استقامت سمجھ سکتے کہ عمل کے اعتبار سے اس کو مضبوط تھام لینا عقیدہ کے اعتبار سے مضبوط تھام لینا منحج طریقہ کار زندگی جینے کا اس کے اعتبار سے اسلام کو مضبوطی سے تھام لینا یاد رکھی یہ استقامت ہے عام زبان میں اردو میں جم جانا کسی چیز پر آڑ جانا کسی چیز پر ٹھہر جانا یا کسی چیز کو حق ماننے کے بعد اس کو جو کچھ کر سکتے اس حق کو ثابت کرنے کے لیے وہ سب کرنا یہ استقامت میں شامل آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتا استقامت کی اور حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں صوفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ٹھیک ہے اسلام کے تعلق سے پوچھ اور حدیث کے الفاغ اس طرح سے مجھے اسلام سے متعلق بتائیے اور انہیں یہ کہا کہ مجھے اسلام سے متعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی بات بتائیے کہ آپ سے سننے کے بعد مجھے کسی اور سے سننے کی اس بات کو ضرورت ہی نہ محسوس ہو ضرورت ہی نہ پڑے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسی بات بتائی کہ آپ سے ایک بار پوچھ لوں تو پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا تو پس اللہ پر ایمان لا تو پس اللہ پر ایمان لا اور پھر کہا قل آمنت باللہ تم مستقم اور پھر اس کے بعد اس پر جم جاؤ اس کے بعد اس پر اپنے خدم کو جمع لے اس کے بعد اس پر ثابت خدم ہو جاؤ بس یہ اصل چیز ہے کیا پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ سے ایک بار پوچھنے کے بعد پھر مجھے جندگی میں دوبارہ کسی اور سے کبھی پوچھنے کوئی ضرورت نہ پڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ پر ایمان لا تم مستقم اس کے بعد اس چیز پر ایمان پر جم جاؤ ثابت خدم ہو جاؤ پھر آندیاں طوفان مشکلات پریشانیاں تکلیفیں کچھ بھی ہوتی رہے تو اس پر جم جاؤ ثابت خدم مطلب ایک ایسی بات وہ پوچھ رہے تھے کہ مجھے آپ سے پوچھنے کے بعد کسی سے پوچھنے کے ضرورت نہ ہو مطلب کوئی ایسا گولڈر لول بتا دیجئے کوئی ایسی بات بتا دیجئے آپ کہ جب میں ایک بار آپ سے اس چیز کو پوچھنے کے ضرورت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کہ ایمان لا اور پھر اس پر تو جم جاؤ یہ اصل چیز ہے یاد رکھی کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا آپ سے پوچھنے کے بعد کسی سے پوچھنے کے ضرورت نہ ہو اسی طرح ابن ماجہ کی روایت استقامت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں استقامت اختیار کرو اگر تم یہ کر لو تو بہت اچھا ہے دین پر جم جاؤ مضبوط خدم ہو جاؤ اگر تم یہ کر لو تو یہ تمہارے لئے بہت 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 زیادہ اچھا ہے اسی طرح حاکم اور ابن حیبان کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں عدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استقامت اپنا لو اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ استقامت اپنا لو اور اس کے بعد لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ اب استقامت کا بہت سارے لوگ ایک ہی معنی لیتے ہیں جبکہ استقامت کا ایک وسیع مانا یاد رکھی بلکہ قرآن نے تو کئی جگہ سارے دین اسلام کو استقامت کا کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ خود ایک قسم کے استقامت ہے اب آج کا دور لے لیجیے جس دور میں مسلمان ہونا اسلام پر چلنا ایک بہت بڑا لوگوں کے لیے فتنہ نظر آ رہا ہے لوگوں کے لیے مطلب وہ لوگ ہم کو فتنہ تصور کر رہے ہیں جیسے کہ ایک مسلمان نوجوان داڑی رکھتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نوجوان فتنہ پھیلانے والا ہے ایک مسلم خاتون اگر برخہ پہنتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے یا تو اس پر ظلم کیا جا رہا ہے یا پھر یہ کچھ نہ کچھ ایک ایسے عقیدے سے منسلک ہے جس سے نقصان ہو سکتا ہے لہٰذا اس کا پردہ یا برخہ اتار دیا جائے تو آج ہم ایک ایسی دور سے گزر رہے ہیں جہاں استقامت کو سمجھنا اس کے معنی مفہم کو سمجھنا اس پر عمل کرنا ہمارے لئے بے انتہی حضر